یہ جو کمیونیکیشن ہے نا یہ ایک لفظ سے نکلا ہے جس لفظ اس لفظ کا اصل ہے کمیون کمیون آپ نے سنا ہوگا لفظ اور یہ کیمونیزم بھی اس سے نکلا ہے کمیون جس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا اکٹھا ہونا تو کمیونیکیشن کا مطلب ایکچولی اکٹھا ہونے سے یہ لفظ نکلا ہے کمیونیکیشن کا یہ مطلب ہے جب ہم اکٹھا کرتے ہیں کسی چیز کو تو ایکچولی اس کو شیئر کرتے ہیں کمیونیکیشن میں بھی ہم شیئر کرتے ہیں کمیون کا مطلب بھی تو شیئر ہے اور آپ کو کہتے ہیں نا کمیونیزم کا بھی یہی پورا سسٹم تھا کہ سارے وسائل کو شیئر کیا جائے تو ہمارے ذہن میں کمیونیکیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی بات دوسرے کو کیسے بتا دوں اس کو میں کیسے یہ بات سمجھا دوں اس کو میں کیسے کائل کر دوں کیسے میں اس کو چپ کرا دوں کیسے میں اس کی دلیل کو رد کر دوں کیسے میں اس کو ثابت کر دوں کہ مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے کیسے میں اس کو بتا دوں کہ تم غلط کہہ رہے ہو میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں تو ہماری خیال میں اچھی کمیونیکیٹر اچھا کمیونیکیٹر وہ ہے جو بڑا اچھا پبلک سپیکر ہے جس کو لینگویج بہت اچھی آتی ہے جو ہنگریزی بڑی اچھی بول لیتا ہے جو محاورے بیچ میں مزاق کر لیتا ہے وٹ کر لیتا ہے اگلے کو چپ کرا دیتا ہے تو وہ اچھا کمیونیکیٹر ہے لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ جب آپ کمیونیکیشن کا پورا لٹریچر پڑھتے ہیں اور اس کو خود بھی ایک پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو کمیونیکیشن کا ان ساری چیزوں سے قطن کوئی تعلق نہیں ہے بہت ہی تھوڑا تعلق ہے کمیونیکیشن کا مطلب دوسرے کو اپنی بات بتانے اور سمجھانے سے زیادہ دوسرے کی بات کو سمجھنا ہے